اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک انسپائر پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مزدور کا گھر ہے لیکن اس مزدور نے کچھ ڈیفرنٹ کیا جس سے اس کی لائف چینج ہو گئی اس بندے نے اپنی لائف سیونگ سے یہ ایک چھوٹی سی چیز اپنے گھر میں بنائی یہ ایک بہت ہی سیمپل اور ٹریڈیشنل پولٹری یونٹ ہے جس میں اس نے کچھ چوزے لاکے رکھے سٹارٹ میں اور وہ اب بڑے ہو گئے مرگیاں انڈے دینے لگ گئیں مرگیاں اس نے گوست کے لیے بیچ دیئے تو ان شورٹ اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے اس بندے کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹونٹی روپیز ایبریج ڈیلی انکم مانا شروع ہو گئے چھ سات مرگیاں چھ سات انڈے گاؤں میں شہروں میں پندرہ بیس روپے کا دیسی انڈہ سپیشلی اس طرح کی فری رینج فارمنگ کا کیونکہ جو فری رینج فارمنگ کے برڈز ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ نیچرل ہوتی ہے اس وعی سے لوگ ان کا انڈہ کھانے میں زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سو روپیہ تو بہت کم انکم ہے تو میرے بھائی آپ کے لیے سو روپیہ کم انکم ہوگی لیکن جو بندہ بچارہ سارا دن دھوپ میں کام کرنے کے بعد چار سو روپیہ کماتا ہے اس کے لیے سو روپیہ بہت زیادہ ہیلپی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بھائی نے ایک فروٹ کا چیلی بھی لگایا ہے اب یہ اس سے انکم لیتا ہے یا نہیں لیتا لیکن اٹلیس پروڈکشن ضرور لے رہا ہے اور اس کو خود بھی یوز کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے تو اگر آپ کے اردگید کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو مزدور ہے یا کچھ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے تو آپ اس کو یہ آئیڈیا دیں اگر نہیں بھی وہ فائنانشلی خود کر سکتا تو آپ اس کو کروا دیں بی ان انسپائرڈ پاکستانی اور پلیز انسپائر آدرز شکریہ